اسلام علیکم فرنس میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویوز آج ہم ٹیگر فورس کی بات کرتے ہیں کہ ٹیگر فورس کا کیا کام ہوگا اور جو ہے آپ کو میسج ملا ہے کہ نہیں ملا اگر ملا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اور اگر نہیں ملا تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے میں آپ کو سب سے پہلے سی ٹیزن پورٹل ایپ کی طرف لے کر جاتا ہوں کہ اس میں میسج رسیب ہوا ہے مجھے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہے اس سے رہنوائی حاصل کریں ویوز جیے میں نے سی ٹیزن پورٹل ایپ کو اپن کیا ہے میں دوبارہ سے اپن کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ سی ٹیزن پورٹل ایپ کا ہونا آپ کے پاس لازمی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے جو ہے کوویڈ نائنٹی پلس کی نشان کو کلک کر کے یہ دیکھیں سی ٹیزن پورٹل ایپ میں نے اپن کیا اور آپ اس کے ساتھ جو ہے پلس کے آئیکن پر کلک کریں گے یہ دیکھیں کوویڈ نائنٹین جہاں پر لکھا ہوا ہے سی نائنٹین اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ دیکھیں جہاں پر ٹریک ٹی آر ای سی کے لکھا ہوا ہے یہاں پر پھر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے جو نوٹیفکیشن ہوگا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ نیچے نیچے دیا ہوا ہوگا کہ آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے یہ جو کرنی ہے یا آپ نے نہیں کرنی اس کے بعد آپ جب ایکسپٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ جو دکھائی دے رہا ہے آپ کو یہ اس طرح کا ہو جائے گا مطلب موزز شہری رضاکار ٹائگر فورس کی حیثیت سے شرکت قبول کرنے کے لیے آپ کا شکریہ سٹیزن ریسپیکٹڈ سٹیزن تھینکیو فار ایکسپٹنگ پارٹی سپیشن ایز والینٹیر ٹائگر فورس آپ یہ بس وہی ہے جو میں نے اردو میں آپ کو سنایا ہے اس کے بعد نام افسر سماجی کارکن عوام آپ کو جو ہے اسسسٹن کمیشنر تحصیل یعنی جو ہے آپ کا اس کے پاس جانا پڑے گا اور اس کے پاس جا کر آپ نے اپنا اوریجنل شناختی کارڈ لے کر جانا ہے دیکھیں یہ نیچے لکھا ہے دفتر کا ایڈریس یہ لکھا ہے ٹائم لکھا ہوا ہے پندرہ بجے یعنی شام کو تین بجے آپ نے پہنچنا ہے اور دیکھیں جی ڈیٹ گزر چکی ہے مجھے جو ہے یہ کل رسیب ہوا ہے تو میں اس کے لئے پریشان تھا لیکن ہمیں جو ہے ان سے جا کر بات کرنی ہے میں نے بتا لگا ہے اسسسٹن کمیشنر تحصیل خانپور سے اور ان کو بتانا ہے کہ مجھے نوٹس آج ملا ہے اگر آپ کی ڈیٹ جو ہے گزر چکی ہے اور آپ جو ہے یہ جوب جوائن کرنا چاہتے تھے اور آپ نے میسج جو ہے بہت دیر سے رسیب کیا ہے تو ابھی آپ جاس رکھتے ہیں اسی کے پاس اس کو اسسسٹن کمیشنر کو اسی کہتے ہیں میرا تحصیل خانپور میں ہے تو میں خانپور میں جاؤں گا اور آپ جو ہے آپ کا جس سی ٹی میں ہے آپ اس کے پاس جائیں گے آپ کو پاس ایڈریس اور آفیسر کا نیم بھی لکھا ہوا ہوگا ضروری نہیں کہ اسسسٹن کمیشنر تحصیل خانپور بغیرہ اس طرح کا کچھ لکھا ہوا ہو تو ویوز پھر آپ کو ایڈریس بتایا گیا دفتر پتہ جو کمینیکیٹ حال خانپور یہ بتایا گیا آپ کو ریپورٹنگ کا وقت ہے جو ہے پندرہ بجے یعنی تین بجے میں نے شام کو جانا ہے اور یہ جو ہے اطلاع دینے کی تاریخ دو بیس بیس پانچ پندرہ اور ادرزی مہداری زیمہداری بغیر آپ کو بتائیے ڈیئر میمبر آف کرونا ریلیف ٹائگر فورس hope you are in good health being member of relief force your voluntary service are required in تحصیل خانپور in different relief activities your service shall be acknowledged for greater noble case of humanity for the people of pakistan in this re-grand you are requested to join us on پندرہ پانچ دوہزر بیس تین بجے پی ایم اٹھ منی پلنکوکشن ہال خانپور you will be given different assignment after the meeting آپ فلان جگہ پر تشریف اللہ سکتے ہیں ایڈریس بتائے گیا ہے آپ کو اور جو ہے آپ کو کیا فرائز انجام دینے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا اور thanks in for assignment commissioner آپ نے جو ہے یہاں پر آنا ہے اور آپ کو جو ہے یہاں پر آگائی دی جائے گی اور اس کے بعد آپ کی جوٹی کہاں لگانی ہے یہ وہ وغیرہ آپ کو سب بتا دیا جائے گا آپ نے جو ہے assistant commissioner office کے پاس جانا ہے اور بعض لوگوں کوٹ کا پتہ نہیں ہے آپ نے یہ جو رسید ہے کوٹ کی ساتھ لے کے جانا ہے citizen portal ایپ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے اگر نہیں ہے تو آپ انسٹال کر لیں اگر آپ نے جو ہے آپ کے پاس جو ہے میسیج رسیب ہوتا ہے میرے خیال میں ایٹ ٹیپل سک سے میسیج رسیب ہوتا ہے اگر وہ رسیب ہوا ہے کچھ لوگوں نے اگنور کیا ہے کچھ لوگوں نے کمپنی والوں کا سمجھ کر کے ڈیلیٹ کر دیا ہے تو ان لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا آپ citizen portal ایپ کو انسٹال کر لیں اور اس میں آپ کو بتا دیا جائے گا آپ کو میسیج رسیب ہوا ہے کہ نہیں ہوا یہ اس طرح کی کچھ معلومات آپ کو ملے گی اور کوٹ کا کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ جو نیچے دیا ہوا ہے citizen portal نے ایپ کے ساتھ یہ جو بار کوٹ دیا ہوا ہے یہی ہے آپ کا کوٹ اور یہ آپ نے لے کے جانا ہے اور یہ کرونا ریلیف ٹیگر فورس کو یہ ہمیشہ کوٹ جو ہے یہ اس کی شناکت ہے یہ اس کے تھو جو ہے اس کو جو ہے سب کچھ ذمہ داریاں ملیں گی اور یہ یہ انڈرائیڈ موبائل میں یہ انسٹال رہے گا اور اس کے تھو جو ہے آپ اسی کو اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں بتاتے رہیں گے تو آہ آپ میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے میری ویڈیو پسند کی ہوگی لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے جو ہے فائدہ اٹھا سکیں اور میں ہمیشہ جو ہے کشمیت کے بارے میں ویڈیو لاتا رہتا ہوں تو آپ لوگ جو ہے چینل میرے کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور میں امت مسلمان کی ہمیشہ آباد اٹھاتا رہتا ہوں جزاکماللہ آسنل جزاکماللہ